ہلو اسلام علیکم و علیکم السلام جی حضرت فارغ ہے آپ فرمائیں کیا بول رہا ہے ابھی جو میں آپ کو عبارت کے بارے میں پوچھا تھا جو آپ علم الفس کی بتا رہے ہیں کیا یہ عبارت ہے کہ آپ کئی سے بول رہے تھے بولیے پھر سے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں ان کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی بچی کو ساتھ لائی تھی دمم کرانے کے لئے ہے نا تو بولے دمم پڑھ کے پھکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماذا اللہ ان کے سینے پہ ہاتھ مارا ایسی عبارت بتا رہے لو تو اس کے بارے میں تھوڑی وزاعت کرے تو جو ایسے لوگوں کو بھائکا دیتے ہیں بتا کے تو شک شبات لوگوں کے دل سے نکل جاتے ہیں اگر آپ وزاعت کر دیئے تو کوئی دیباندی ملہ ہے ہاں بہت سے میں دیکھا ان کے کائشہ اس پہ گروپ میں منادرے دیکھا ٹھیک ہے نا تو ایک زبیر رشادی کر کے ایک شخص تھا وہ عبارت پیش کر رہا تھا تو اپنے وہ مولوی جواب نہیں دے سک رہے تھے وہ مطلب فون کاٹ کے نکل لیے تھا اچھا زبیر رشادی بات کر سکتا ہے آپ کے پاس نمبر ہے تو لائن میں لے لیجیے نہیں نہیں جی حضرت ابھی تو اس کا نمبر نہیں کیونکہ میں سنا کہ وہ باہر چلے گیا سعودی میں ابھی ہیں آپ سعودی میں ہے وہ سعودی میں ہے زبیر رشادی سعودی کو نکل لیا میں سنا ایسا وہاں سے وہ اس کے چیلے چپاٹے ہوں گے کوئی اس کے چیلے چپاٹے تو چھوڑو جی حضرت وہ کیا ہے وہ بہت بڑا مناظر بنتا تھا اس لئے میں اس کے کچھ مناظرے دیکھا تھا جس میں وہ بہت بڑے بڑے شالنج کر رہا تھا کوئی بھی مطلب سنی بریلوی احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ کو مطلب مسلمان نہیں ثابت کر سکتا اور میں بہت سے عبارت آئے سے پیش کروں گا اس کی وجہ سے کیا ہے ہماری سنی عوام کے بھی دل میں تھوڑے شک و شبات آ جاتے نا یہ وہ کیسا ہوتا تھے جیسے ہمارے اوپر کفروں کے فتوے آپ لگاتے لیکن اپنے گھر کی خبر بھی لو کہ وہاں کیا کیا عبارتیں ہیں جیسے ہاں ان لوگوں کی اصل میں کذفامی ہے بدابلی ہے جہاں پر تیراز جہاں وارد نہیں ہوتے ہیں وہاں پر کھیچا تانی کر کے تیراز کرتے ہیں اور گستاقی جو نہیں ہے اس کو گستاقی بنانے کی کوشش ناکام کرتے ہیں حالانکہ اپنے بڑے بڑے گستاقیاں ان لوگوں کو نظر نہیں آتی ہے رہا یہ بات جو آپ نے اشارہ سے مجھے بولا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ وہ عبارت میں بھی پڑھا ہوں الملفوظ میں موجود ہے اور دگر کتبوں میں بھی اور الملفوظ سے نقل کیے ہیں لیکن الملفوظ ان لوگوں کے نزدیک جو ملفوظات ہوتے ہیں وہ معتبر ہی نہیں ہیں اور اس کو پیش کر کے اپنی حماقت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنی عداوت اور قدرت کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے کہ ملفوظ کے بارے میں اس عبارت پر یہ لکھا ہے اس لئے کہ جس عبارت پر ان رضا خانیوں کو اعتراض ہوا وہ ملفوظات کی عبارت ہے بزرگان دین کی ملفوظات رضا خانیوں کے نزدیک معتبر نہیں ہوتے ہیں جب خود رضا خانیوں کو بھی یہ وصول تسلیم ہے بزرگان دین کے ملفوظ میں اکثر گلت باتیں ان سے منصوب ہو جاتی ہیں اس لئے ملفوظات پر مشتمل کتب معتبر نہیں ہوتی اور بعض اوقات ناقل اور باوجود سقہ ہونے کے ایسی بات نقل کر دیتا ہے جو غلط اور بے اصل ہوتی ہے تو ان سب کے باوجود کیا حضرت تھانوی کے ملفوظات کو قطعی اور اس واقعہ کو یقینی باور کر کے علماء دیوبن پر اتنی گھٹیا الزام تراشی کرنا کیا کھلی ہوئی جہالت زد اور اپنے وضع کردہ اصول سے انحراف نہیں ہے دفاع اہل سنت جلد نمبر اول صفحہ نمبر دو ست چوالیس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے دیوبندروں کا اور اپنی اصول کو کھون کر کے اپنی جہالت اور زد اور اپنے اصول کا کھون کر کے علیہ حضرت کے ملفوظات کی عبارت پر اعتراض کرنا ان لوگوں کی جہالت اور کم فہمی اور کچھ فہمی ہے آلہ جی لیکن حضرت یہ بات تو جو جو جانکار ہے وہ سمجھ لیتے ہیں جی میں جوار دے دیتا ہوں آپی تبینان سے رہی ہے ہم لوگوں کے پاس ہر طرح کے ہاروے موجود ہیں جو ان کو دھیرے دھیرے زبہ کرتے ہیں ڈائرٹ ہم زبہ نہیں کرتے ہیں جی حضرت جی علم کا اقرار آلہ حضرت کا علم کا اقرار ان کے باپ دادا نے کیا ہے کہ آلہ حضرت کون ہے اسی لئے میں کچھ آشار ان لوگوں کو سنا دیتا ہوں حدیثِ عشق کی روشنی میں کوئی تفسیر لکھ دیں گے جبینِ کفر پر ہم نعرے تکبیر لکھ دیں گے ہمارے جسم میں ہر دم حسینی خون رکشہ ہیں جہاں کربلا دیکھیں گے شبیر لکھ دیں گے جی بیش ہے ماشاء کہ تم بغض کی گاڑی سے دیواندیوں کو کر رہا ہوں تم بغض کے گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے جس سنت بریلی ہے اتر کیوں نہیں جاتے اے وہابی کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا اختر کی آدعوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے عشق و علفت کا ہتھیار عشق و علفت کا انہیں ہتھیار دینا چاہیے پیار جو کرتے ہیں ان کو پیار دینا چاہیے مسلک آلہ حضرت سے جو بھی رکھتا ہے جلن اس کو بیچ چوراہے میں قتل کر دینا چاہیے جی 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 احمد رضا امام مد رضا کون تھے علم کا ان کا فقیح عالم اور عشق و علی تھانوی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے ارمان کیا تھا جی جی پتا ہے احمد رضا کون وہ ایک شخص ہی نہیں تھا بلکہ وہ ایک نظریہ تھا عقیدہ تھا مسلک تھا مشرف تھا انجمن تھا کانفرنس تھا کتب خانہ تھا لیبریری تھا وہ علوم و معارف کا ایک گوہے گران تھا بہر و علم و فن بھی تھا وہ درسگاہ بھی تھا کھانکھا بھی تھا کون امام محمد رضا آسمانی علم و حکمت کا درخشنگ آفتاف تھے وہ گلستہ طریقت و معرفت کا شہداب فول تھے علم زاہری کا جاہو جلال علم باطن کا زندہ مثال تھے وہ دن کے اجالے میں میدان قلم کا شہ شوار تھے رات کی تاریکوں کا عابض شب زندہ دار تھے وہ علم زاہر و باطن کا سنگم تھے وہ صرف عالم اور ظاہر ہی نہیں بلکہ زہد تھے اچھا وہ امام مدرزہ مفقی مدرس مقرر مصنف معلف مفسر محدث معقولی منقولی عدیب خطیب فصیح بلغ فقیح وجیح تھے اب بہت ساری اس میں ہمارے جیسا کمیلمی جب آدمی اتنا بول سکتا ہے تو آلہ حضرت ان لوگوں کا جیسے مثال کے طور پر ایک کتاب ہے مطالع بریلویت سنیں ہوں گے شاید نہیں بتائیے مطالع بریلویت میں خالد محمود دیبندی نے اپنے قصفہمی کیا تو بہت ساری اعتراض وارد کیا ہے ہم سنیوں پر لیکن وہ خود اقرار کرتے ہوئے لکھا ہے مطالع بریلویت بہتر میں حضرت تھانوی کے بارے میں یہ سمجھنا کہ آپ بریلویت کے تاریخ سے ناواقف تھے ہرگز صحیح نہیں ہیں وہ سب واقف جانتے تھے یہ یہ اقرار کرتے ہوئے پھر ایک لکھا یعنی ایک دیبندی کہتا ہے مفتی محمد حسن امر خلیفہ حضرت مولانا آشا فلی تھانوی آشا فلی تھانوی کے خلیفہ یہ ہے تو کہتا ہے وہ حضرت تھانوی نے فرمایا اگر مجھے مولوی احمد رضا صاحب کی بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا میں ضرور پڑھ لیتا لیکن اس کی نصیب نہیں ہوئی یہ یہ حیاتی امداد صفحہ نمبر آر سٹھ میں لکھے ہوا ہے اور لکھتے ہیں تحفوز ختم نبوت اہمیت و فضیلت چار سو پچھتر میں خالد محمود دیبندی لکھتا ہے ان کے بہت بڑے علامہ ہیں امام اہل سنت آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی نادر روزگار عظیم المرتبت فقیح اور سچے عاشق کے رسول تھے کیا کر رہے ہیں فقیح فقیح جانتے ہیں عالم سے بہت بڑا مرتبہ کی رضا کے لئے وقف تھی یہ عالم ہونے کا اقرار یعنی ہزاروں مثال دیے جا سکتے ہیں کہ ان کے عالم فقیح سچے عاشق رسول لکھا ان لوگوں کا اقرار ہے بہت سارے موجود ہیں مواد اور ایک تحفظ ختم نبوت کی سالہ تاریخ صفحہ نمبر 123 124 میں لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی مسلق بریلوی کے بانی رہنما ہیں آپ خاص علم و فضل کے مالک اور نہایت ذہین وفتین تھے اگرچہ آپ کے بعض افکار سے اختلاف کی یقینا گنجائش موجود ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ یعنی آلہ حضرت کے بارے میں ایک بڑے آلیم اور کتوب کسیرہ کے معلف ہیں یہ لکھا ہے بہت ساری کتابوں کے معلف ہیں آپ کے طرف میں آتا ہوں کہ سینے پہ مارنے کے متعلق جب یہ بات اجاگر ہو گئی اور ہمارے بڑے بڑے مخالفین بڑے اکابیر تھانوی گنگو جیسا بڑے اکابیر نے تسلیم کر لیا کہ وہ بہت بڑے عالم اور فقیح اور کتوب کسیرہ کے تصنیف کرنا مصنف ہیں مان لیے تو اب دیکھتے ہیں کہ ملفوظات کی حقیقت دیواندیوں کی قذاب ہیں نا ان لوگ جھوٹے پروکارڈے کرتے ہیں ہاں پروکارڈا کرتا ہے دیواندی قذاب کہتا ہے کہ حدیث پر احمد رضا علیہ الرحمن نے نبی علیہ السلام کے خدمت میں ایک عورت اپنی لڑکی کو لائی اور عرض کی کہ یہ صبح و شام مصرعہ یعنی گشی تاری بےہوشی ہو جاتی ہے پھر حضور نے اس کو قریب کیا اور سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اخرج ادو اللہ وانا رسول اللہ یہ عبارت موجود ہے ملفوظات میں اور ایک حیات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر سات سو بیراسی میں ساری دنیا جانتی کہ حیات اعلیٰ حضرت ملک العلماء حضرت اللہ مولانا زفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کے تصنیب ہے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کی ویسال کے سترہ سال بعد یعنی انیش سو آٹیس میں آپ کے حالات کلم بند کرنا شروع کی اور بہت سی باتوں کو انہوں نے الملفوظ سے نقل کیا ہے اور الملفوظ کے بارے میں ہمارے آقابر حضرت شارح بخاری حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کا قول نقل ہے کہ اس میں سیکڑوں گلتیاں اب تک مل چکی ہیں ہمارے آقابر اس کی اصلاح کر رہے ہیں جس میں بہت ساری گلتیاں بھی موجود ہیں اس لئے کہ حضرت نے ان کو تصریف نہیں کیا ہے بلکہ ان کے بہت بعد یعنی تیرہ چودہ سال کے بعد ہی ان کی تصنیف تصنیف کیے ہیں اس لئے دیوبندی قضاب آزم کا یہ کہنا کہ احمد رضا کا لکھا ہے سرا سر جھوٹ اور بوتان اور افترہ ہے سنجھے حضرت لکھے ہی نہیں اس کو تو مطلب یہ بارت گھڑی ہوئی ہے لکھی ہوئی ہے اب بتاتا ہوں اصل کیا واقعہ ہے گھر سے سنیے گا تو آپ کو صاف و شفاف اور میدان جو کھل جان ہے دور ہو جائے تو رہ گئی بات لڑکی کے سینے پر ہاتھ مارنے کی تو یہ کتابت کی غلطی ہے کاتب لوگ لڑکی لگ دیا ہوت جگہ میں ہم لوگ خود اقرار کرتے ہیں سمجھے کیونکہ جب میں نے حوالہ تلاش کرنا شروع کیا جس کے بارے میں تحقیق کرنے شروع کی تو مسند احمد بن حمبل حدیث کی کتاب ہے یہ مجموع الزوائز شریف المستدرق للحاکم بیدائی ونہائی خصائص کبرا اور دلائل النبو کی عبارت دیکھی تو اس میں ابنون اور سبیون کا لفظ آیا ہے میں نے اس میں پایا پڑھا میں اور ہمارے پاس جانتا ہے کہ ابنون اور سبیون کا معنی لڑکا ہے ہمارا چھوٹے چھوٹے لڑکے جو جو پڑھتے ہیں جماعت اولہ میں وہ بھی جانتے ہیں ابنون معنی لڑکا ہوتا ہے سبیون معنی بچہ ہوتا ہے اور بچہ ہے اور لڑکی اور بچی نہیں ہوتی اس کا معنی سمجھے تو یہ پھر ماہر تو یہ پھر ماہر دیواندی جو اقرار کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے ماہر فن عالم و فقی و جید عالم اور بہت پچاس علم و فنون کے ماہر عالم لکھا ہے اور کامی علماء ہمیں سے سمار ہوتے ہیں تو کیا مازاللہ سبیون اور ابنون کا معنی لڑکی کئی سے کر سکتے ہیں اچھا تھا وہاں بچہ ہے اب رہی بات سینہ پر ہاتھ مارنے کی تو یہ روایت خاصائی سے کبرا بغیرہ میں جو محوالہ دیا وہ موجود ہے لہذا عالی حضرت کی طرف دجل کا انتصاب کرنا الزام ابتراء باطنی اور اظہار جو کرتے ہیں یہ لوگ سب ان کے خباست اپنے کالے کرتو جو دل میں کی نا ہے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں تمام سامین و ناظرین سے دبندی قذاب آزم لوگ جو بکتے ہیں اللہ حضرت کی طرف جھوٹ منصوب کر دیا ہے مگر اپنے آقا مولوی قاسم نانتوی جو دین دھاڑے آرواہ سلاسہ ازواز بن کر کے شرماتے کیوں ہوں لوگ کیا کہیں گے کہنے والے کیوں کہنے دو ہم لوگ آشق و صادق ہیں چلو آشق و صادق کے طرح سمارتے رہنا تو ان لوگوں کی اثر آیا وہ قاسم نانتوی جیسے ضرورتی دیا بنا ان کو لقب دیا ہے ان لوگ حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات کہتے ہیں یہ لوگ ان کی سریح جھوٹ بولنے اور اقرار کرنے کو نہ دیکھا دیوبندیوں نے دیوبندی کو میں کہتا ہوں کہ اپنے ازوازے سلاسہ کتاب اٹھاؤ دیکائت نمبر تین سو نبے پڑھو جس میں قاسم نانتوی کے بارے میں لکھا ہے میں سخت نادیم ہوا اور مجھ سے بجوز اس کے کچھ بن نہ پڑا جھوٹ بولوں لہٰذا میں نے جھوٹ بولا اور سریح جھوٹ بولا سریح میں نے کھل جھوٹ میں نے بولا یہ ارباہ سلاسہ میں صفحہ نمبر دو سو بیرانبے موجود ہے قائط نمبر تین سو نبے میں ان قضاب اعظم دیوبندیوں سے بتائیے کہ تمہارے آقا تو کہا رہا ہے کہ ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہاں تک اللہ کو جھوٹا مانتا ہے یہ قضاب لوگ اور آلہ حضرت کے طرف منصوب کرنے چلا یعنی ملفوضات کا یہ طرح جو ان لوگوں کے پر اور کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے آلہ حضرت کے کف اس وجہ سے کافی رہے ان لوگوں کو جھوٹا مارنا چاہیے اتنا جھوٹا ماری کہ سر میں ایک بال اور جس میں ایک خال موجود نہ رہے نہیں حضرت ایسا کوئی بات آئی کوئی مجھے فون پر پوچھا نا حضرت تو مجھے فورا ہی لائن ملی جی میں جب ان لوگوں کے بال خال ایک نہ کر دوں تو میرا نام جس مست نہیں سمجھے دیکھتے رہتا ہوں حضرت آپ کے مناظرے بھی جلال الدین صاحب کے بھی مطلب اس میں رہے تو رابطے میں ہے نا بہت خوشی بہت خوشی بھی ڈالی میں ریکارڈ کیا بھی میں ڈال دوں گا تاکہ لوگ طبعہ یہ بھت لارو آپ کو ایک ایک مرتبہ کر کے میں کچھ عبارت ہے ابھی تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک دور عبارت سے آپ سے خلاص کر رہا ہوں ہے انشاءاللہ بڑی خوشی ہوگی مجھے خدمت کرنے کا موقع بھی ملے گا اور عوام کو بھی اسے فائدہ حاصل کرنے بے شک حضرت جو اپنی لوگوں کے دلوں میں جو ایسے فتنے ڈال دیتے نا